ملک چھوڑ کر بھی جا رہا ہے مجھے اس کے باز لے کر چلے میں اس سے محبی مانگوں گا وہ آج ملک چھوڑ کے چلا جائے گا دوستو اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ صفتر کمال کو اپنی بہو اور رازی پر جلد بازی میں لگائے گئے الزامات پر ندامت ہوگی اور وہ ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن حادیہ کا باپ علیم جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اس کا ذمہ دار کے سے ٹھہرائے گا اور اس کا ازالہ کیسے کرے گا شینہ اور فیضان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی صفتر کمال جو پوری جانفشانی سے اپنی بیوی اور اولاد کے لیے آسائشیں کماتا رہا اس کی بیوی نے اولاد کی غلط تربیت کی اور صفتر کمال کی عمر بھر کی محنت کو رنگ رلیوں میں اڑایا اور باپ کا نام بدنام کیا اس کے تعلقات خراب کیے کیا صفتر کمال کی رسوائیوں میں صرف شینہ یا اس کی اولاد کا ہاتھ ہے یا کہیں نہ کہیں وہ خود بھی ذمہ دار ہے فیضان باپ کے ساتھ مل کر رمشاہ سحیب اور سالک کو گرفتار کرانے تو باپ کے ساتھ ہیرو بن کر چل نکلا لیکن کیا وہ ان کے جرائم کو عدالت میں ثابت کر سکتا ہے کیا اس کے کیے کا وہ خود سب سے بڑا قصور وار نہیں رمشاہ سے خود نکاح کیا ہوا ہے اور باپ کی دولت خود اپنی دوسری بیوی رمشاہ کو دیتا رہا فیکٹری خود اپنی مرضی سے بیچی ان پر کیا ثابت کرے گا اس کی بہن نتاشا تو ایک ٹھوکر کھا کر صدر گئی لیکن فیضان اور شینہ کیا صدر سکیں گے یا ایک دوسرے پر اپنے کیے کا الزام لگا کر اپنے اپنے ضمیر کی عدالت میں سرخ روح ہو جائیں گے فیضان کی پہلی بیوی ہادیہ اتنے بڑے سانہا گزر جانے پر بھی کیا اپنے بے وفا شہر فیضان کو معاف کر پائے گی تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کی دیئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کی دیئے شکریہ اللہ حافظ